نمسکار دوستوں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں مہا سیوراتری کی آپ سبی کو حادق سب کامنا ہے اور ساتھی ساتھ بھولینات کا آپ کے زیون کے اندر آسیروات بنا رہے ہم یہی بھگوان سے منوکامنا مانگتے ہیں دوستوں آج ہم آپ کو اپائے بتانے والے ہیں مہا سیوراتری وسیعے سے کس بار کے مہا سیوراتری کو دوستوں آپ ایسے ہی نہ جانے دے کسی پرکار کی وسیعے اپائے کر کے آپ کو فائدہ پرابٹ کرنا چاہیے تاکہ مہا کال کا آسیروات آپ کے زیون کے اندر بنا رہے اور اگر مہا کال کا آسیروات آپ کے زیون کے اندر بن گیا تو دوستوں کیسا بھی کیوں نہ دکھو آپ کو چھو بھی نہیں پاتا ہے اور کیسا بھی سترو کیوں نہ ہو آپ کا بال تک بانکہ نہیں کر پاتا ہے اسی لیے مہا سیوراتری کا وسیع سے محتو رہتا ہے دوستو ساری کال راتریوں کے اندر مہا سیوراتری ایک وسیع سے مہتب رکھتی ہے اور مہا سیوراتری کے دن دوستو اگر کسی پرکار کا آپ کاریہ کرتے ہیں تو نشطی طور پر آپ کی زیون کے اندر ہر پرکار کے کاریوں کے اندر فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں جو آپ کے گھر کی رسوئی سے جڑا اپائی ہے اور اگر آپ اس اپائی کو کرتے ہیں تو نشطی طور پر آپ کی گھر پریوار کے اندر دھن دھانے کا آگمن ہوتا ہے اور وسیع طور سے آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو یہ اپائی ہے مہا سیوراتری کے دن آپ کے گھر کے اندر آٹے کے اندر کیونکہ دوستو آپ کسی پرکار کی کوئی گتیویدی کرے یا نہ کرے کسی پرکار کا کاریہ یا کرے نہ کرے لیکن دو سمیہ کی روٹی کا جگاڑ ہر کوئی وقتی کو چاہیے اور ہر کوئی وقتی دو سمیہ کا بھوجن سکر کے ساتھ آنند کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے کسی پرکار کی سمشائے نہیں آئے تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہی اپائی ہے کہ بس مہا سیوراتری کے دن اپنے گھر کے آٹے کے اندر ڈال دیا چیز آپ کا گھر پریوار دھن دولت سے بھر جاتا ہے دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے کئی پرکار سے اپنے بڑے بزرگو سے سی کہتے ہوئے سونا ہوگا اور کئی لوگوں نے اس پرکار کی باتیں کی ہوگی کہ جیسا کھائے ان ویسا ہو جائے من دوستو یہ بات ایسے ہی نہیں ہے بہت ہی زیادہ ہے جس پرکار کا آپ بھوجن گرہن کرتے ہیں اسی پرکار آپ کی زیون کے اندر سکارت مکتہ آتی ہے اسی کے انوروپ آپ کی زیون کے اندر دھن کا آگمن ہونا یا دھن کا آگمن نہیں ہونا گھر کے اندر برکت کا ہونا یا گھر کے اندر برکت کا نہیں ہونا گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہونا یا گھر کے اندر سکس مردی رہنا گھر کے اندر اوجسری گن وکشت ہونا آپ کا من اچھا رہنا یا پھر آپ کو کسی پرکار کے وچار ہی نہیں آنا یہ سارا کاریاں جس پرکار کا ہم بھوجن گرہن کرتے ہیں اسی کے انروپ ہمارے من کے اندر آتا ہے لیکن دوستو آج جو ہم آپ کو اپائے بتائیں گے اس پرکار سے اگر آپ نے گھر کے آٹے کے اندر یہ چیز مہا سیوراتری کے دن ڈال دی تو سمجھ لیجئے دوستو آپ کا کوئی بھی بال باقا نہیں کر پاتا دوستو اگر آپ کو بار بار کرود آتا ہے اور کرود کے اقارن کئی بار آپ کو اس سمیتوں کرود آ جاتا ہے لیکن آپ کو کئی پرکار کے لڑائی جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کرود کے اوپر بھی ندان ملے تو دوستو نشطی طور پر یہ اپائے آپ کو کرنا چاہیے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں آپ کے گھر پریوار کے اندر فائدہ دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو بات کرتے ہیں اوپائی کی کی مہا سیوراتری کے لیے آپ کو کیسے کرنا ہے دوستو کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اناج اپنے گھر کے اندر اکٹا رکھ کر کے رکھتے ہیں اس کے بعد اناج کو پیسواتے ہیں تو کئی لوگ بازار سے آٹا ہی خرید کر لے کر آتے ہیں اور اسے کام ملیتے ہیں آپ کیسا بھی کریں اس کے اندر کسی پرکار کی شمیشیاہ نہیں ہے ضرور چڑھائیں اور ان چیزوں کو اپنے گھر کے اندر واپس لے کر آنا ہے دوستو جیسے کی آپ کو مہا سیوراتری کے لیے سنکھیا کے اندر گن کر پانچ بیل پتر بھولنات کو ارپیت کرنے چاہیے اور ان پانچوں بیل پتر کو ارپیت کریں ان پانچوں بیل پتر کو آپ اس کے بھگوان بھولنات کے سیولنگ پر آپ جلد سڑھائیں اور سیولنگ پر رکھنے کے بعد اپنے گھر کے اندر سکھ سمردی سے جوڑی منوکامنائیں مانگ دیں اور منوکامنائیں مانگیں اور اسی کے ساتھ ہی آپ ان بیل پتر کو واپس جل ارپیت کرنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیں اسی طرح سوکھے سیولنگ پر دوستو جہاں پر جل نہیں چڑھائے جاتا ہے کئی پرکار سے ابھی سیکھ کیا جاتا ہے تو آپ کو بھگوان کے سیولنگ پر آپ کو کالے چنے لینے ہیں اور دوستو کالے چنے آپ سنکیہ کے اندر ایک کلو گن کر لے سکتے ہیں یا سوا کلو آپ پر لے سکتے ہیں اور آپ ان کالے چنوں کو لیں اور کالے چنوں سے بھولینات کا ابھی سیکھ کریں اور بھولینات کو یہ کالے چنے ابھی سیکھ کرتے سمیں آپ کے اوپر جو بھی کال کا دوست چل رہا ہے کسی پرکار کی کوئی آرچک گتیویدی آپ کی روک چکی ہے یا پھر آپ کا بھویسیا اچھا نہیں چل رہا ہے سگم نہیں چل رہا ہے تو بھولینات کو آپ کو کالے چنوں کا آپ کو ابھی سیکھ کرنا چاہیے اور یہ ابھی سیکھ کرتے سمیں آپ کو اوم نمش شیوہ اس منطر کا آپ کو جرور جاب کرنا چاہیے اسی طرح دوستو ان کا ابھی سیکھ کرنے کے بعد آپ کو اسی مہا صیعر آتری کے دن دوستو کیونکہ بھولینات کے اڑنین Labبھکت بھگوان سنیدیو مانے جاتے ہیں تو آپ بھگوان سنیدیو کے مندر جائیں اور بھگوان سنیدیو کو ارپیت کیے گئے کالے تیل پوجاری جی سے کہہ کر مہا سیوراتری کے دن ہی آپ کو مانگ لینے چاہیے برلے میں آپ مندر کے اندر کچھ دان دکشنہ دے دیں یا پھر اپنی طرف سے کچھ تیلے لے کر جائیں اور انہیں آپ کو چڑھا دینے چاہیے اس بات کا آپ کو ضرور اتھیان رکھنا چاہیے دوستو ایک سامگری ہو گئی بیل پتر ایک سامگری ہو گئی کالے تیل اور ایک سامگری ہو گئی دوستو کالے چنے اب آپ ان کو چڑھا دیں اور اس کے بعد مہا سیوراتری کے دن ہیں آپ ان سامگری کو اپنے گھر کے اندر لے کر آ جائیں دوستو بیل پتر بھولینات کا چمتکار مانے جاتے ہیں جسے بھولینات کا سمجھ لیجئے ویسے طور سے اوپر کرپا پرابت ہوتی ہے تو ایک تو بیل پتر ہو گیا دوسرا دوستو کالے چنے کالے چنے دوستو آپ کے اوپر جیسے کسی پرکار کا کوئی دسمن آپ کو اوپر گلت کاریے کرتا ہو آپ کی کنڈلی کے اندر کسی پرکار کا دوست ہو آپ کی قسمت کسی پرکار کے ساتھ نہیں دے پا رہی ہے یا پھر آپ کے اوپر راہو کا دوست چلتا ہو ان ساری چیزوں کو کالے چنے اپنے آپ ہی سماپت کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اگلی چیز کی بات کریں تو دوستو کالے تیلیں کالے تیل دوستو ایک تو ویسے طور سے آپ کے اوپر کسی پرکار کا کوئی سنی دوست چل رہا ہے سنی دیو کی گرپا درستی آپ کے اوپر نہیں چل پا رہی ہے یا پھر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو کسی کاریے کے اندر ویگن دیکھنے کو ملتا ہے آپ کا کاریہ پورا نہیں ہوتا ہے تو کالے تیلیں اب دوستو آپ اپنے گھر کے اندر سے اناج باہر پسوانے کے لئے لے کر جاتے ہیں چکی کے اوپر تو جب بھی آپ ان سامگری کو اکھٹا کر لیں اور بیل پتر کے آپ کیا کریں سکھا لیں اور بارک آپ کو سکھانے کے بعد اپنے گھر کی مکسی کے اندر اس کا پاؤڈر آپ کو بنا لینا چاہیے یا پھر آپ انہیں بارک ٹکڑوں کے اندر آپ کو بانٹ لیں اس کے بعد تیل کالے چنے اور کالے تیل کو آپ کو اکھٹا کر لینا چاہیے اور ان کو آپ کو ایک میسرن بنا لیں جب بھی آپ اپنے گھر کا آٹا پسوانے کے لئے جاتے ہیں آپ کو اوم بم بھولے نات اس منتر کا جاب کریں اوم بم بھولے نات اس منتر کا آپ جاب کریں اور اپنے گھر کا آٹا پسوانے جب بھی آپ گہ ہو جائیں تب آٹا پسوانے سمیں آپ کو یہ سامگری اس کے اندر ڈال دینی چاہیے دوستو آپ دیکھیں گے کہ اس پرکار کا ان کھانے سے کبھی بھی آپ کے اوپر نکارت مک سکتی نہیں آتی ہے ساکسات بھولے نات کا ابھی سیکھ کیے گئے چیزیں آپ اپنے ان کے مادیم سے اپنے گھر کے اپنے سریر کے اندر گرہن کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ مہا سیوراتی کے دنی یہ سامگری بنائی جاتی ہے اور آپ کو پورے سال پر اس سامگری کو کاریق کے اندر لینا چاہیے آپ دیکھیں گے کہ نیچی طور پر آپ کو فائدہ پرابت ہوتا ہے اسی طرح دوستو اگر آپ گھر کے اندر آٹا ڈائریکٹ ہی لکھ رہا آتے ہیں تب آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ ان سامگری کو مکسی کے اندر بارک پیس لیں یا الگ ہی اس کو پسوا دیں اور اس کے بعد اپنے گھر کے آٹے کے اندر ملائے کر آپ کو گرہن کرنا چاہیے دوستو آپ دیکھیں گے کہ اس پرکار آپ کی قسمت چمک جائے گی آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے ہر کاریق کے اندر فائدہ دیکھنے کو بل جاتا ہے دوستو اسی طرح اس بات کا دھیان رکھیں جو اس پرکار کا آٹا آپ نے بنایا ہے آپ کو سبتہ میں ایک دن اس آٹے کے کچھ سامگری بنا کر گو ماتا کو ضرور کھلانی چاہیے مانا جاتا ہے یہ بھولینات کے پرسات کی یہ سامگری گو ماتا کو کھلا دیا اس کے اندر تھوڑی سی حلدی ملا کر گو ماتا کو اس سے جڑی روٹی اور گڑ کے ساتھ دینے سے آپ کا بھاگی درباکی ہوتا ہے جو بھاگی کے اندر بدل جاتا ہے آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دینے لگتی ہے اور آپ کو اپنے پر ہر پرکار کے کاریوں کے اندر ویزے کی پرابطی ہوتی ہے اسی طرح دوستو اگر آپ کو سمیں ملے تب اس آٹے سے آٹے کی گولیاں بنائیں اور پرتیک سنیوار کے دن جا کر مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں کھلائیں اگر آپ کے آس پاس نادی طلاب نہ ہو جہاں پر مچھلیاں نہیں آتی ہو تو آپ کو اس آٹے کی دوستو آپ کو ایک طرف سے آپ کو اسے کچھا رکھیں اور ایک طرف سے آپ اسے پکائیں اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا سکر گڑ آدھی لگا کر کالے کتے کو کھلانے سے بھگوان سنی دیو کے دوستوں سے مکتی پرابط ہو جاتی ہے اور آپ کے زیون کے ادھر دیکھتے ہی دیکھتے فائدہ پرابط ہو جاتا ہے سنی دیو کی سکارت مکدرشٹی آپ کے اوپر بنی رہتی ہے اسی طرح دوستو اگر آپ چاہتے ہیں بھولینات کا آسیرواد بلے اور ماتا لکشمی کی اسیم کرپا آپ کے گھر کے اندر دیکھنے کو ملے تو دوستو اسی آٹے سے آپ اس آٹے کو تھوڑا سا آپ اپنے جس کے اوپر آپ روٹی بناتے ہیں توے کے اوپر اس آٹے کو ہی کچھا آپ کو بھون لینا چاہیے سکا لینا چاہیے اس کے اندر تھوڑی سی گوڑ کا مشرن یا سکر ڈال کر آپ کو پرتیک رویوار کے دن اسے آپ کو چیٹیوں کو آٹا دینا چاہیے دوستو آپ دیکھیں گے کس پرکار جتنی زیادہ چھوٹی چھوٹی چیٹیاں اس آٹے کو مکھ لگاتی ہے اتنے پرکار کے مارگوں سے آپ کے زیبن کے اندر دھن کا آگمن ہونے لگتا ہے دھن دھانیے کا بھنڈار آپ کے گھر کے اندر بھر جاتا ہے اور کبھی بھی آپ کو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں پڑتا اور دوستو ویسے طور سے آٹے کا یہ اوپائے مہا سیوراتری کے دن کرنے سے ہی آپ کو دھن کی پرابتی ہوتی ہے اور دھن کے معاملوں کے اندر آپ کو ویجے اور برکت دیکھنے کو بلتی ہے تو دوستو آپ کو مہا سیوراتری کے موقع نہیں کمانا چاہیے ممید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انیہ جانکاری دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولے تاکہ ایسی جانکاری آپ کو ملتی رہے جیسی رہا مطروں دھنیوار مطروں